اپنے جوانوں کے ایک میسیج دوں گا یہ ہمارا عقیدہ ہے نا امام حسین بخشوا دیں گے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہر حسینی بخشا جائے گا اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں بخشش میں کسی کی ہو علیہ دیسائیڈڈ ہے یہ بخشے جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا امام حسین کو ہم لوگوں کی طرف سے اجازت ہے وہ ہم سے کچھ پوچھ سکیں یا ہم نے اجازت نہیں دی ہے بھئی سیکورٹری ریزن کی وجہ سے کبھی کبھی بڑی تلاش نہیں آتی نا بڑے بڑے منشٹر کے لئے آتی ہم کیا ہیں بھئی سیکورٹری ریزن ہے مالوہ صاحب منشٹر کو بھی چیک کر لیا خاص صاحب سیکورٹری ریزن ہے بڑا منتری آ رہا اس کے بھی لے رہے ہیں امیلے آ رہا اس کا بھی ایسے ایسے کر رہے ہیں حالانکہ وہ امیلے ہے سیکورٹری ریزن ہے نا وہاں برا کسی کوئی نہیں ماننا چاہیے قیامت کے دن میرے حسین نے وعدہ کیا ہے مقالمہ سن لیجیے یہی پر اینڈ مجلس کا حسین نے وعدہ کیا کہ تم آؤ میزان پہ ہم ملیں گے یہ ہے نا وعدہ میزان پہ ہم ملیں گے اور اگر تمہارے آمال میں کمی ہوگی تو ہم اپنے آمال دیں گے یہ بھی وعدہ ہے حسین کا ہے نا اس میں بھی کوئی شک نہیں اب معلومہ کے امام حسین محشر ہے سمجھ لیے ابھی محشر ہے محشر کا میدان ہے امام حسین حض بے وعدہ میزان کے خریب کھڑے جہاں مال تو لے جا رہے ہیں فاطمہ گلال موجود ہے مولانا اثر عباس گئے السلام علیکم وعلیکم سلام اثر عباس خیریت ہے حسین پوچھ رہے میں نے کہا مولا آپ نے پہچان لیا لوگ تمہیں نہیں پہچانیں گے ہم تو پھر کس کو پہچانیں گے سب سے بڑا عالم تم اٹھاتے تھے مثلا سب سے بڑا تبرک تم باٹتے تھے سب سے بڑی نیاز محلے میں تمہاری تھی کچھ نہیں پہچانیں گے درباس شکریہ مولا اور یہ کہہ کے ہم نے جنت کی طرف دیکھا کنفرم ہے نا جنت جنت کی طرف دیکھا تو مولا نے کہا ادھر کیا دیکھو وہ تو تمہاری ہے ہی ہے پہلے منزان تو دیکھ لو یہاں سے تو گزر رہی ہے نا وہ تو تمہارے تم اس کے لئے پریشان نہ ہو میں وہ نا جنت کا صدر نہیں مولا ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا اس کو اچھا جی مولا بتائی میں کیا کروں میزان میں گناہ تو ادھر رکھ دیئے گئے ہیں اس میں تو کسی کا نکالا نہیں ہے اس اب حید ریڈی ہے سب رکھ دیا گیا تم اپنے عمال رکھ دے اس پر بس نماز نکالو مولا شرمندہ ہے کیا ہوا کیا گھبراؤں نہیں تھوڑا سے بھی ہو نکالو نا ہم ہے نا ہم ملا دیں گے اپنے عمال دیں گے اپنے خدا سے کہا کہ میں اپنے عمال دوں گا اے نہیں کمی ہوگی تو ہم دیں گے ہے نا نکالو نہیں ہوں پڑھا ہو تب نا اثر اب بات بچار پار اس در سر پج آ رہے ہیں ارے کہہ گھبر آرے نکھو نماز پڑھئی ہے نا رکھو نے حضور کیا بتائیں سوری شرمندہ ہے کیا ہے ارے کیا بتا مولی صاحب بھی کیا بولے ابھی پریشانی ہو رہی مولی صاحب کے چکر میں کیا مولی صاحب کے چکر میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تربا صاحب ارے وہی کہتے تھے کہ نماز کی خضا ہے مگر مجلس کی خضا نہیں ہے حضور میں نے کبھی مجلس خضا نہیں کی نماز خوب خضا کی کیا ہم ممبر سے کہتے تھے نماز خضا ہے نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں گے ازان ہوتی تھی حضور اٹھنے نہیں دیتے تھے تقریر کرتے تھے وہ اور یہ کہہ دیتے تھے نماز کی خضا ہے مجلس کی نہیں ہے لہذا حضور نمازیں خوب خضا کی اچھا پھر بھی سوچو کچھ نیازہ اے رکھئے حضور حضور دو رکھت نماز عید کے دن پڑھی تھی تو مولا نے مسکر آگر کہا بھئی یہاں واجبات کا سوال ہو رہا ہے تو سنت ہے دو جب نبی کی ہوتا تو چلتا ہو یہ نکالا بھی سرواز کھو جا کے دو رکھت تو عید والی اور دو رکھت بقرید والی دو رکھت نماز ہو بھی اچھا نماز نہیں پڑھی سوری اچھا چل جانے تو کوئی بات نہیں روزہ رکھا ہو گا تم نے وہی رکھو روزے رکھو حضور ڈائیبیٹیز کا مریض تھا ڈاکٹر نے کہا دو گھنٹے میں کوئی ڈالو اور نہ بیمار پہ جاؤ گے تو حضور روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا خالی ڈائیبیٹیز نہیں ہو اچھا روزہ بھی نہیں رکھا بس میرے ساتھ چلی آپ اچھا تو پھر واجبات میں کیا رہا حج کیا ہو گا تم نے کہنے حضور حج مت پوچھئے اتنا مہنگا ہو گیا تھا حضور گئی لاکھ کا ہمیں استطاعت ہی نہیں تھی حضور یہ تب پیسے ہی نہیں ہوا کہ حج تک جائیں اچھا حج بھی نہیں کیا آپ نے خمس نکالا ہوگا یہ رکھ دو کہنے کیا حضور پھر سے بولیے تو یہ پہلی بار سننا ہوں پہلی بار سننا ہوں یہ یہ خمس ہے کیا مجھے تو کسی نے ایسا نہیں بتایا کہنے لو خمس نہیں معلوم تمہیں میرا حق ہمائیمہ کا حق وقت کے امام کا حق عدا کیا تم نے حسینی حق دیا مہدی کا حق دیا امام باقر کا حق دیا امام موسیٰ قاظم کا حق دیا میرے بابا کا حق دیا کہ حضور یہ خمس ہے کیا سال بھر خج کرنے کے بعد جو بچ جائے جس کو تم کھانی سکو ویسٹڈ منی بچ گیا اس کا پانچویں حصہ حضور ہم کو تو یہ نہیں بتایا کہ ہمیں یہ بتایا جو بچ جائے اس کو پانچ سال کے لئے ایف ڈی کر دو فکس ڈپوزٹ فکس ڈپوزٹ کر دو ہم نے حضور فکس ڈپوزٹ کر دیا اس کو کہا خمس نہیں نکا کہنے حضور نہیں خمس نہیں ہم لوگ کے ممبر پہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی حضور اچھا نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں خمس نہیں اچھا یہ بتاؤ پھر کر کیا رہے تھے یہ بتاؤ اتنے دن تب نے کیا کیا وہ ماتم کیا آپ کا ہے نا آپ کا ماتم کیا حضور کیا حسین نہیں پوچھیں گے ہمارا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں بہت دیکھیں بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں اتنا سخت کوئی ذاکر نہیں بولتا میں صرف ہدایت کے لئے بولا ہوں میرا ماتم کیوں یزید کا کیوں نہیں میرے پر کیوں روئے توں ریزن بتاؤ رونے کا کہا حضور آپ نے دین بچایا شریعت بچائی نماز بچائی کون سی شریعت بچائی تمہارے گھر میں ہے کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آواز خاموش کیوں ہے نماز بچائی وہ ہے نماز کہاں ہے تمہارے پاس نماز کون سی نماز بچائی جس کے لئے تم روئے حج بچائی کہاں ہے وہ حج خمز بچایا کہاں ہے وہ خمز دین بچایا کہاں ہے وہ دین آئے تمہارے گھر میں حسین کو حق ہے نہ پوچھنے کا یا نہیں ہے یہ اتھاریڈیا آپ نے نہیں دیا آپ ہیں کون مالک محشر ہے وہ مالک جنت ہے وہ ہم غلام ہیں اس کے ہمیں سننا ہے اس کی وہ ہم سے زیادہ تیار آپ کو لے جانے کے لئے لیکن خود اتنے فالج زدہ بن نہ جاؤ کہ راستہ نہ چل سکو بے دینی کا اتنا فالج نہ گرالو جسم پر کہ جسم مفروض ہو جائے جنت تک جانے کے لائک نہ رہ جائے ایک سلوات پڑھیں محمد و حال محمد پر بے دینی کے کا اتنا فالج جسم پر نہ گرالو کہ پوری بڑی تمہاری مفروض ہو جائے کہ ہٹھ کے جنت تک جانے کی صلاحیت نہ رہ جائے کیونکہ تم فالج زدہ ہو حسین نے پوچھا چاہیے بتاؤ ہم میں اور یزید میں فرق کیا تھا اتنے ہی بتا دو ہم تم کو پاس کر دیں گے چلو ایک سوال کا جواب دے تو جنت میں چلے جانا یزید میں اور ہم میں کیا فرق تھا کہ حضور کیا آپ کا یزید سے مقابلہ یزید بے دین آپ دیندار یزید بند کردار آپ صاحب کردار یزید چاہتا تھا سب بے نمازی ہو جائیں آپ چاہتے تھے سب نمازی ہو جائیں یزید چاہتا تھا سب بے دین ہو جائیں آپ چاہتے تھے سب دیدار ہو جائیں یزید چاہتا تھا کعبہ مٹ جائے آپ چاہتے تھے سب حج کو جائیں ہے نا ٹھیک ہے پوچھ لیا حسین نے کہ اچھا اس کا مطلب بے نمازی یزیدی پروڈیکٹ بے دینی یزیدی پروڈیکٹ بد کرداری یزیدی پروڈیکٹ یزیدی پروڈیکٹ ہے نا یزیدی پروڈیکٹ بے دینی یزیدی پروڈیکٹ جھوٹ یزیدی پروڈیکٹ نمازی حسینی پروڈکٹ روزے دار ہونا یہ حسینی پروڈکٹ دیدار ہونا حسینی پروڈکٹ اس کا مطلب کربلا میں دو کم بنیاں تھی ایک کا پروڈکشن کیا تھا نمازی روزے دار حاجیز زکاة دینے والا سچا دوسرے کا پروڈکٹ کیا تھا شرابی جواری بے مانی بے دینی یہ یہ نا حسین نے پوچھا اچھا آپ بتاؤ بے نمازی نماز نہ پڑھے یا میں چاہتا تھا یا یزید کہا تو وہ یزید چاہتا تھا اچھا تو یزید کی تم نے بات پان لیا بد کرداری یہ کس کا پروڈکٹ تھا کہا یزید کا کہا تم نے اپنا لیا بے دینی یزیدی پروڈکٹ تم نے اپنا لیا روضہ نہیں رکھا یزید کا کام کیا زکاة نہ دیا یزید کا کام کیا خمس نہ نہ کہلا یزید کا کام کیا نماز نہیں پڑھی یزید کا کام کیا کارخانہ کس کا چلا رہے ہیں آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین آخر میں ایک جملہ کہیں ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو صلوات پڑھیں محمد حال محمد پہ ساری زندگی یزیدی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں حسینی دفتر سے مزدوری مانگ رہے ہو سرم نہیں آتی کوئی ایسا کام نہیں کیا ہم آج زیارت پڑھتے ہیں فاطمہ کے لال کی آپ اتمنان رکھئے آپ کی وجہ سے ازاداری زندہ نہیں ہے ایسا کبھی نہ سوچئے گا یہ بھول ہے آپ کی کہ ازاداری آپ کے وجہ سے زندہ ہے بلکہ آپ ازاداری کے وجہ سے زندہ ہیں